بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سوگے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں دنیا و آخر کی تمام حشان نصیف فرمائے آج کا ویلو کرتے ہیں شروع پچھلی ویڈیو میں میں نے صرف دکھایا تھا لے کے آئے تھے اس میں بھی انبوکسنگ کرنی تھی لیکن نہیں موڈ بنا تو آج ہم اس کے ابھی کھولتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اندر سے اور آپ دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں یہ کیسے اندر سے کونسی لے کے ہیں تو ابھی شروع کرتے ہیں اس کو موسیقی یہ یہ ہمارا پیارا سا فرید ہے مکمل گلاس سسٹم ہے اس کا یہ بھی اندر اس کا شیشہ سسٹم ہے یہ شیشہ ہے تو اندر سے بھی کافی خوبصورت ہے اور یہ نیچے والا اس کا سسٹم ہے اس میں فیوچر بھی کافی زبردست ہے اندر سے یہ اندر والا فیوچر اس میں نظر آ رہا ہے یہ سبزی کو وہ خراب نہیں ہنے دے گا اور یہ اندر کچھ آٹومیٹک سسٹم ہے اس کا ابھی ہم نے اس کو کمرے میں فٹ کیا بھی چلایا آپ دوستوں کی بھی دکھاتے ہیں اندر سے اس کی جو کو لک ہے کافی خوبصورت لگی ہے ہمیں تو آپ دوستوں میں بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت سسٹم میں اندر ان کا اس کو چلایا ابھی پانچ دس منٹ ہوئے اس لئے ابھی کولنگ بھی نہیں ہے کافی تو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے چلے گی تو پھر اس کی کولنگ ٹھیک ہوگی تو ابھی انتظار کرتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے تک پھر دیکھیں گے کیا صورت حال ہے اس کی ابھی اسر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا ہوں اپنی زمینوں کی طرف جا رہا ہوں سڑک پہ ہوں ابھی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ حبسہ ہو رہا ہے تو موسم اچانک سے کافی چینج ہو چکا ہے تو صبح بس فرید دکھائی تھی اس کے بعد تھوڑی دیر آرامی کیا ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلے گرمے کچھ کی ہے تو ابھی نکلا ہوں اپنی زمینوں کی طرف گندوں وغیرہ کو دیکھنے کی بس پسینہ کافی اور گرمی بھی کافی تنگ کر رہی ہے بس تھوڑا سا ٹائم بیٹھیں گے ہم پھر اس کے بعد گھر واپس جائیں گے تو بس ابھی چلتے ہیں ابھی کافی سفر ہے تھوڑا سا دور ہے زمین میں تو ابھی پہنچ جائیں گے دو تین منٹ تک یہ جی ماشاء اللہ ہماری گندوں میں یہ پانی لگانے کی وجہ سے تھوڑی سی ایسے ہو گئی ہے تھوڑی سی ادھر سے ہوئی ہے تھوڑی سی ادھر سے ہوئی ہے تھوڑی سی ادھر سے ہوئی ہے یہ دیکھیں تو جو اگلا کہہ رہا ہے ہمارا وہ کافی زبردست کھڑا ہے اس میں کچھ نہیں پانی دونوں میں لگایا تھا ہم نے لیکن اس میں کچھ پڑنی وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑی سی لٹ گئی ہے تو باکی ماشاء اللہ بہت زبردست کھڑی ہے گندوں میں ہماری کتنی گرمی اچانک سے شروع ہو چکی ہے تو یہ تقریباً تھوڑا سا ہی ٹائم لے گی اب یہ پکنا شروع ہو چکی ہے تو کیوں دانہ ڈل چکا ہے اس میں صرف پکائی کا طرف یہ جائے گی تو بس جتنی یہ تیز گرمی ہوگی اتنی یہ جلدی پکے گی تو دیکھتے ہیں کتنا یہ ٹائم لے گی امید ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں یا درمیانی عشرے تک یہ پک جائے گی تو باکی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ادھر دیکھیں گے ریسٹ کریں گے یہ ٹول چر رہے ہیں اور کچھ بچے نہ ہا رہے ہیں